آخر کبھی نہ ڈوبنے والا ٹائٹانک کا جہاز کیسے ڈوبا؟ 14 اپریل 1912 کی اس اندھیری رات میں جہاز پر ایسا کیا ہوا؟ جس کی وجہ سے دنیا نے صدی کے سب سے بڑے اور کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کو کھو دیا جانیں گے ٹائٹانک کے ڈوبنے کی اصلی کہانی آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ہمارے ساتھ ویڈیو کے بلکل انت تک ضرور بنے رہیے گا دوستو اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ٹائٹانک کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا اسے دنیا کے سب سے وشال جہاز کا بھی درجہ حاصل تھا ٹائٹانک کو بنانے کی شروعات یورپ سے ہوئی جہاں پر ایک سمیں پر جرمنی اور بریٹین کے بیچ میں ہو لگی ہوئی تھی کہ کون سب سے بڑا جہاز بنائے گا اور بعد میں بریٹین نے ایک ایسا جہاز بنانے کا فیصلہ کیا جو کی جہاز کم بلکہ ایک محل زیادہ لگتا ہو اس جہاز کو بنانے کی ذمہ داری وائٹ سٹار لائن کمپنی کو دی گئی اور ساتھ میں کمپنی کو کرونوں ڈالر کا لون بھی دیا گیا اکتیس مارچ انیس سو نو کے سمیں میں نورٹ آئلنڈ کے بیلفاسٹ میں ٹائٹانک کا نرمان شروع ہوا لگ بک تین سال کے سمیں کے اندر پندرہ ہزار سے بھی زیادہ انجینئر اور کاریگروں کی مدد سے پانی میں چلنے والے اس عدبود جہاز کا نرمان آخر کا دو اپریل انیس سو بارہ کو جا کر پورا ہو گیا جہاز کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا ایسا اسی لیے کیونکہ اس جہاز کے اندر سولہہ الگ الگ کمپارٹمنٹس کا نرمان کیا گیا تھا جو کی سبھی کے سبھی وارٹر ٹائٹ تھے یہ جہاز بہار سے دکھنے میں تو کافی وشاہ لگتا ہی تھا لیکن اندر کا نظارہ بھی دیکھنے لائق تھا اس جہاز کو امریکہ اور یورپ کے بیچ میں چلا جانا تھا اور جہاز کی پہلی یاترہ میں اس میں لگ بھگ بائیس سو چالیس لوگ شامل تھے دس اپریل انیس سو بارہ کا وہ دن جب پہلی بار ٹائٹانک جہاز انگلانڈ کے ساؤتھ ہامٹن شہر سے امریکہ کے نیو یورک کے لیے روانہ ہوا اور صرف اس کی پہلی یاترہ کو دیکھنے کے لیے ہی ایک لاکھ سے بھی زیادہ لوگ بندرگہہ پر موجود تھے سب سے پہلے تو یہ جہاز فرانچ پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے آرلانڈ ہوتے ہوئے نیو یورک تک کے سفر پر نکل پڑا آرلانڈ سے نکلتے سمیں پہلی بار جہاز میں بیٹھے کرو کو راستے میں آئیس برگ ہونے کی چیتابنی دی جاتی ہے لیکن اس سمیں جہاز کی کپتان ایڈورڈ جان سمیت نے اس چیتابنی کو سیریسلی نہیں لیا اس سمیں ضرورت تھی جہاز کی رفتار کو سلو کرنے کی لیکن ان کے دوارہ یہ نہیں کیا گیا اور ٹائٹانیک سمدر کے بیچوں بیچ میں لہروں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا رات ہوتے ہوتے لگ بگ چھے چیتابنیاں آ چکی تھی لیکن ایڈورڈ جان سمیت جو کہ اپنے ریٹائرمنٹ کے سمیں میں ٹائٹانیک کو دنیا کا سب سے تیز جہاز کا درجہ دینا چاہتے تھے انہوں نے سبھی چیتابنیوں کو نظرانداز کر دیا چودھا اپرال انیس سو بارہ یہ وہ اندھیری رات تھی جب ٹائٹانیک میں بیٹھے دو ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے سمیں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جہاز کی سرکشہ کو بڑھانے کے لیے کپتان ایڈورڈ جان سمیت نے دو کرو میمبرز کو جہاز کے اوپر بھیج کر آس پاس نگرانی رکھنے کے لیے کہا آس پاس بہت اندیرہ تھا اسی لیے ان دونوں کو کچھ خاص نظر ہی نہیں آ رہا تھا لیکن اچانک گیارہ بچ کر انتالیس منٹ پر کرو میمبرز کو جہاز کے سامنے ایک کالا سا پہاڑ نظر آتا ہے یہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ٹائٹانیک کے سامنے ایک وشال آئیزبرگ موجود ہے انہوں نے توراں شپ پر موجود گھنٹے کو تین بار بجایا اور کرو میمبرز کو فون کر کے چیتاب نہیں دی کہ جہاز کے سامنے ایک آئیزبرگ موجود ہے اتنا سنتے ہی ہر کوئی جہاز کو مورنے کی کوشش کرنے لگا لیکن گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر اچانک سے جہاز کے لیفٹ سائیڈ کا نچلا حصہ آئیزبرگ سے جا کر ٹکرا جاتا ہے اس ٹکر سے جہاز میں بیٹھے لوگوں کو زور کا جھٹکا لگا اور پھر جہاز کو ایک جگہ پر کھڑا کر کے اس کے انجن بند کر دیے گئے آئیزبرگ سے ٹکرانے کے بعد جہاز کے نچلے حصے میں موجود پلیٹس ٹوٹ چکی تھی اور اب جہاز کے اندر سمدھر کا پانی تیز ہی سے اندر آنے لگا تھا کچھ ہی دیر میں لگبک پانچ کمپارٹمنٹس پہ پانی بھر چکا تھا اور دھیرے دھیرے سبھی کمپارٹمنٹس میں پانی بھرنے لگا تھا اس سمیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے لائیف بوٹ نکالی گئی لیکن شپ پر صرف بیس ہی لائیف بوٹس موجود تھی جس کی کپاسٹی پینتالیس لوگوں کی تھی اب جہاز میں زیادہ پانی بھرنے کی وجہ سے پیچھے والا حصہ اوپر کی طرف اٹھ چکا تھا اور تباو اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ دو بچ کر بیس منٹ پر ٹائٹانک جہاز بیچ میں سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اٹلانٹک مہساگر کی گہرائی میں ٹائٹانک سما گیا ریپورٹس کے نصار اس سمیں ٹائٹانک کے ڈوبنے سے لگبک پندرہ سو سے بھی زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی کہتے ہیں کہ ادھکتر لوگوں کی جان ڈوبنے سے نہیں بلکہ اس سمیں پانی کے ٹھنڈے تاپمان کی وجہ سے ہوئی ٹائٹانک کے ڈوبنے کے بعد لگبک سات سو سے بھی زیادہ لوگوں کو ریسٹیو کر لیا گیا لیکن بہت سے لوگ اس رات خود کو نہیں بچا پائے یہ کیسا حادثہ تھا جسے آج بھی یاد کر کے سبھی کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں تو دوستوں یہ تھی ٹائٹانک کی سٹوری فیوچر میں اسی طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں